اوضو باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلا اللہ علیہ محمد وحل بیتہ الطیبین الطاہرین المسلمین المسلمین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی في کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وحواز لقل صادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم لعین اللہ زینکا فرمین بنیسائی لعلا لسان دارود وعیس ابن مریم ذالک بما سوکانو یعتدون صدق اللہ العلی العظیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں جمعیرات کی شب میں داخل کر دیا ہے اتنی اس نے ہمیں زندگی عطا فرمائے اس کا شکر ہے اب انشاءاللہ گیارہ ربیول اول انتیس اکتوبہ کے سلسلے میں بھی سات آیات کے مختصر تفسیر بین کی جائے گی پہلی آیت پیش کی جا رہی ہے اور تلاوت کی گئی سورہ مائدہ کے آیت نمبر اٹھتر جس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ لوعنا لانت کیے گئے ملون ہوئے اللہ زینہ وہ لوگ کفروں جنہوں نے کفر کیا من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے علا لسان دارود دارود علیہ السلام کی زبان سے وعیس ابن مریمہ اور مرعیس ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے ذالکہ بمہ یہ اس لیے ہوا اسروں کے انہوں نے نافرمانی کی وکانو اووت یا تدون بہت زیادہ حد سے مڑ جانے والے جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت دعود علیہ السلام نے ایلہ کے رہنے والوں پر لانت کی تھی کیونکہ انہوں نے احکام خدا پر عمل نہ کر کے بہت سی زیادتیاں کی تھی انہوں نے اس طرح لانت کی کہ اے خدا تو ان کو اپنی لانت کا لباس اس طرح پہنا دے جیسے کہ چادر کندھوں پر ہوتی ہے اور پٹکا کمر میں غرض حضرت دعود علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور وہ لوگ بندر بنا دی گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں پر لانت کی تھی جن کے فرمایش پر پہلے آسمان سے دستوخان ماجدہ نازل ہوا تا مغرباد میں وہ اس کے منکر ہو گئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح ان کے لئے بدعا کی تھی ہے خدا جنہوں نے آسمانی خوان سے کھانا کھانے کے بعد اس کا انکار کیا ہے ان کو ایسا عذاب دے کہ پھر تو تمام عالم اسلام میں کسی کو ایسا عذاب نہ دے اور ان پر ویسی ہی لانت کر جیسے لانت تو نے اصحاب سب تپر کی تھی ہے اس بدعا کی وجہ سے وہ سب سور یعنی خنزی بنا دی گئے اور وہ کل پانچ ہزار آدمی تھے یہ الجوامے میں لکھا ہوا ہے محققین نے نتیجہ نکالا کہ کسی قوم کے اندر چاہے جو کچھ لوگ ہی کریں لیکن جب دوسرے لوگ خاموشی اختیار کر کے تماشائی بن جاتے ہیں اور باوجود قدرت ان کو نہیں رکھتے تو پھر وہ سب کے سب خدا کی لانت اور عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں اسی لئے امام حسین علیہ السلام کو سلام کرتے ہوئے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام میں بھی دشمنوں پر اصلاح لانت کی لانتوں لوگوں پر اللہ کی جنہوں نے آپ علیہ السلام کو قتل کیا اور لانتوں اللہ کی ان پر بھی کہ جنہوں نے آپ علیہ السلام پر ظلم کیا اور لانتوں اللہ کی ان پر بھی کہ جنہوں نے آپ علیہ السلام کے قتل کے واقعے کو سنا اس پر راضی ہوئے یہ جارت وادثہ کے کلمات ہیں جو مفاتح الجنان میں موجود ہیں ونجر نے سنا اور نہایت غصہ ہوا اس لیے یعقوبیہ میں ایک آگ بھڑکائی گئی اور اسرائیل پر قہر اٹھا کیونکہ انہوں نے خدا پر اعتماد نہ کیا اس کی قیامت اور اس کی قیامت پر اعتماد نہ رکھا یہ ضبور ہے جس کا نمبر ہے اکیس اٹھتر تئیس یہ سب اس لی ہوا کہ بجائے شمندگی و استقفاء کہ انہوں نے اپنے کفر انقار پر شدید اصرار کیا اور وہ لوگوں کو بغائی سے نہیں رکھتے تھے یہ ابن جگائی نے رکھا ہے روح المعانی میں اور تفسیر قبیر آج کے لیے جو جو سنے قبیر سے اسم لیا میں نے وہ ہے یا من ہوا شدید العقاب جس کا مطلب یہ ہے کہ اے وہ خدا کے جس کا عذاب بہت سخت ہوتا ہے بندے سمجھتے نہیں ہیں بندے اس کو معمولی سمجھتے ہیں لیکن جب خدا عذاب کرنے پر آتا ہے تو اس کا عذاب بہت سخت ہوتا ہے دوسروں کی نصیحت اس وقت تک اثر انداز نہیں ہوتی ہے جب تک وہ خود نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ خود اپنا ناسے اور اپنی غلطیوں پر خود کو ملامت کرے چنانچہ اشادہ حضرت امام محمد باقع علیہ السلام ہے کہ جس شخص کے لیے اللہ تعالی نے اس کے نفس کے اندر وائز نہ رکھا ہوں اسے لوگوں کے واز کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے واخر دوانان الحمدللہ بالعالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ